السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سن رہے ہیں رضوی میڈیا میں شیخ سجاد حسین رضوی مسلم نوجوان اور مذہب سے دوری نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئی بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اللہ پر ایمان رکھتے ہو یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو ترپا دے احساس عنایت کر آثار مصیبت کا امروز کی سورش میں اندیش ہے فردہ دے میں بلبل نالا ہوں ایک اجر گلستہ کا تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو دھاتا دے درود پاک کا ورد کرے اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمدی مادنی الجود والکرم و آلہی و صحبہی و بارک وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلات و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تاریخ عالم کا مطالعہ کرنے والے بہت خوبی جانتے ہیں کہ نوجوان ملک و ملت کے مستقبل کا بیش بہا سرمایہ ہوتے ہیں اور کسی بھی قوم یا ملک کی فتح و شکست اور عروج و زوال میں اس کے نوجوانوں کا کردار عمل بنیادی حیثیت کا حامل ہوتا ہے نوجوان اپنے دین و مذہب اور ملک و ملت کے تحفظ و بقا کے لیے ناقابل فراموش کارنا میں انجاب دیتے ہیں ان کے سینے میں توفان سے ٹکرانے کا عظمہ حوصلہ اور بازو میں تاغوتی طاقتوں کے پنجے مرور دینے کی قوت تو استداد ہوتی ہے اور جب ان فطری امنگوں اور صلاحیتوں کے ساتھ ایمانی حرارت اور روحانی طاقت شامل ہو جاتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی قوم ان کے مقابلے میں ٹھہڑنے کی ہمت و جرات نہیں کر پاتی چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ مسلم نوجوان جب ایمانی جوش و جذبہ کے ساتھ کفار و مشرقین کی فوج سے برسرے پیکار ہوتے ہیں تو وہ منظر قابل دید ہوتا ہے اور ان مجاہدوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاو شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے وہ مسلم نوجوان ہی تھے جنہوں نے اعلیٰ کلمت اللہ کے لئے قیسر و کسرہ جیسی ظالم و جابر حکومت کا تختب الڑ دیا اور میدان کارزار میں ان کے بڑے بڑے متکبر سورماوں کو دھول چٹا دی وہ اپنے دین و مذہب سے محبت کرنے والے مسلم نوجوان ہی تھے جنہوں نے کفر و شرک کی وادیوں میں کلمہ حق بلند کیا اور جہالت و گمرہی کی تاریکیوں میں بھٹکنے والے انسانوں کو علم و یقین کا نور ایمان و عرفان کی روشنی عطا کی دین کی تبلیغ و اشاعت میں ہر طرح کی رکاوٹوں کا پامروی مقابلہ کیا پامردی مقابلہ کیا اور اپنے عظم و حوصلہ سے وہ کام انجام دیا جس کی مثال پیش کرنے سے تاریخ عالم عاجز ہے عرباب علم و دانش جانتے ہیں کہ جب مجاہدین اسلام نے تبلیغ دین کے لیے شہر مدین میں داخل ہونا چاہا تو دریا کی تغیانی اور طوفان حائل تھی اور بظاہر اسے غبور کرنے کا کوئی راستہ نہیں تھا ایسے وقت میں انہوں نے دلیری کا مظاہرہ کیا اور نتائج سے بے پرواہ ہو کر دریا میں اپنے گھوڑے ڈال دیئے ایرانیوں نے جب مجاہدین کی یہ جرات و حمد دیکھی تو ان کے ہوش اڑ گئے اور وہ سب شہر چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے سچ کہا ہے شہر مشرق اقبال نے کہ دشت تو دشت ہے دڑیا بھی نہ چھوڑے ہم نے دہر ظلمات میں دورا دیئے گھوڑے ہم نے صفحستی دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے نوع انسان کو غلامی سے چھوڑایا ہم نے مگر افسوس کہ آج اسی قوم اور اسی قوم مسلم کے نوجوان اپنے دین و مذہب سے دور ہوتے جا رہے ہیں بلکہ بہت سے نوجوان تو ایسے بھی ہیں جن کی باتوں سے ان کے مذہب بیزاری جھلکتی ہے اور یہ صورتحال ہم مسلمانوں کے لئے بڑی نازک اور پریشان کن ہیں ہمیں مل بیٹھ کر اس پہلو پر غور و فکر کرنے کی شدید ضرورت ہے کہ آج ہمارے نوجوان دین و مذہب سے دوریاں احکام شرع سے بیزار کیوں ہو رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ کل تک جو نوجوان گم گشتگان راہ کو ان کی منزل کا پتہ بتاتے تھے آج وہ خود ہی بے راہ روی کا شکار ہے کیا بات ہے کہ ماظرین میں مسلم نوجوان دین و مذہب کی حفاظت اور اس کی سرفرازی کے لئے اپنے خون کا آخر قطرہ بھی قربان کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے اور آج وہی نوجوان دین و مذہب کے خلاف بیجا تبسرے کر رہے ہیں اس مختصر مضمون میں اسی موضوع کے بعض گوشوں پر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور قرآن کرام سے امید رکھتے ہیں کہ وہ اس جانب اخلاص اللہیت کے ساتھ غور و فکر کریں گے اور مسلم نوجوانوں کی مذہب سے دوری کے اسباب کا جائزہ لیتے ہوئے ان کی اصلاح کی عملی اقدام بھی کریں گے زندگی کے مختلف ادوار اور نوجوانی انسانی زندگی کے حوالے سے مختلف کتابوں کی ورق گردانی سے جو نتیجہ برامد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے پانچ دور ہوتے ہیں بچپن، جوانی، نوجوانی، بڑھاپا اور ناکارہ عمر زندگی کا پہلا دور پیدائش کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور بالک ہونے تک رہتا ہے اسے اہد تفلی یا بچپن کا زمانہ کہا جاتا ہے یہ بڑی بے فکری اور آزادی کا دور مانا جاتا ہے اسی دور کے مطالق اقبال نے کہا تھا کہ درد تفلی میں اگر کوئی رولاتا تھا مجھے سو رشز زنجیر در میں لطف آتا تھا مجھے تکتے رہتے ہائے وہ پہرو تلک شوئے قبر وہ پھٹے بادل میں بے آواز پا اس کا سفر اس دور میں خالق کائنات جلہ شانہو کی طرف سے انسان پر کوئی لازمی ذمہ داری نہیں ہوتی وہ اضروع شرح غیر مکلف ہوتا ہے نماز روزہ حج زکاة وغیرہ احکام شرح اس پر عائد نہیں ہوتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد علی شاہ نے کہ تین قسم کے لوگوں سے ظلم اقلم اٹھا لیا جاتا ہے اور اٹھا لیا گیا ہے نمبر ایک سونے والے سے یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے نمبر دو بچہ سے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے نمبر تین مجنون سے یہاں تک کہ وہ عاقل ہو جائے اس کا جنون جاتا رہے اب رہ گیا یہ مسئلہ کہ انسان بالغ کب ہوتا ہے تو اس سلسلے میں مختلف اقوال ہے مگر ہمارے فقہ کرام کے نزدیک رائد قول یہ ہے کہ لڑکا بارہ سال سے پندرہ سال کی عمر میں بالغ ہو جاتا ہے چنانچہ باہر شریعت میں ہے کہ لڑکے کے بلوک کے لئے کم از کم جو مدت ہے وہ بارہ سال کی ہے یعنی اگر اس مدت سے قبل وہ اپنے آپ کو بالغ بتائے تو اس کا قول محتبر نہ ہوگا اور جب پورے پندرہ سال کا ہو گیا تو اب وہ بالغ ہے بلوک کی علامتیں پائی جائیں یا نہ پائی جائیں زندگی کا دوسرا دور جوانی کا ہوتا ہے نوجوانی کا اور بالغ ہونے کے ساتھ ہی شروع ہوتا ہے اور قریب تیس سال کی عمر ہونے تک اسے نوجوانی کا دور کہا جاتا ہے اس میں انسان کے اندر بری تبدیلیاں اور علومہ ہوتی ہیں وہ ذہنی فکری اعتبار سے ترقی کے منازل تیہ کرتا ہے علوم و معارف کے بہر پید ناکنار میں غتہ زن ہوتا ہے اور اپنے ذوق کے مطابق معمولات کا خزانہ جمع کرتا ہے قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی تذکرہ آیا ہے اور جب یوسف اپنی قوم کو اپنی قوت کو پہنچا اور ہم نے اسے حکم اور علم اتا کیا اور ہم ایسا ہی صلح دیتے ہیں اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ نوجوانی کا دور تیس سال کی عمر تک ہوتا ہے اس لیے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا شباب اپنی انتہا کو پہنچا اس وقت ان کی عمر زیادہ سے زیادہ تیس سال تھی نوجوانی کا دور انسان کی زندگی کا اہم ترین دور ہوتا ہے اس دور میں نوجوان جو چاہے کر سکتا ہے کیونکہ اس کے عظم حوصلہ میں جان ہوتی ہے اور قوت و استعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا رہتا ہے اس کے اندر کچھ نمائی کام کرنے کا جذبہ موجزن ہوتا ہے اور وہ ہر طرح کے محنت و مشقت برداشت کرنے اور مشکلات سے نمٹنے کے لیے تیار نظر آتا ہے اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ عظم حوصلہ قوت و استعداد جفا کشی بلندی اور پروازی کا دوسرا نام نوجوانی ہے نئے انداز پائے نوجوانوں کی طبیعت نے یہ رانائی یہ بیداری یہ آزادی یہ بے باقی تغیر آ گیا ایسا تدبر میں تخیل میں ہنسی سمجھی گئی کلشن میں غنچوں کی جگر چاکی یقیناً جو انسان اس دور میں راہ راست پر گامزن ہوتا ہے اور شریعت کے مطابق اپنے عامال و افعال انجام دیتا ہے وہ زندگی کے ہر دور ہر میدان میں کامیابی اس سے ہم کنار ہوتا ہے اور جو شخص زندگی کے اس دور میں بے راہ ہو جاتا ہے وہ عمر بھر اس کا خامیازہ بہتنا پڑتا ہے نوجوان سب سے پہلے عالی تعلیم امدہ ملازمت بہتر روزگار اور خوبصورت مستقبل کی فکر میں رہتا ہے مستقبل کو روشن اور یقینی بنانا اس کے نزدیک سب سے اہم ہوتا ہے اپنا گھر بتانا اور حمد و حوصلے کے مطابق علمی سرگرمیاں انجام دینا بھی اس کے لئے بہت ہی اہم ہوتا ہے شادمانی و حیجانی کیفیت کا بھی وہ دلدادہ ہوتا ہے انسان کے اندر پائی جانے والی جمالیاتی حص نوجوان میں زیادہ قوی ہوتی ہے انسانی جذبات احساسات میں نوجوان کے اندر زیادہ قوی ہوتے ہیں اور انہی سب وجوہات کے پیش نظر اس کے بہکنے کے امکانات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں زندگی کا تیسرا دور نوجوانی ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے اور قریب پچاس سال کی عمر تک باقی رہتا ہے جوانی کا دور کہا جاتا ہے کہ اس میں انسان کے اندر بری حد تک سنجیدگی آ جاتی ہے اور فطری جوش و جذبات تقریباً سرد پڑ جاتے ہیں قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے انشاد ہے اور جب اپنی جوانی کو پہنچا اور پورے زور پر آیا عمر شریف تیس سال سے زیادہ ہو گئی ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا اور فرمایا اور ہم ایسا ہی صلاح دیتے ہیں نیکوں کو اس سے زندگی کے تیسرے دور یعنی جوانی کے بارے میں معلوم ہوتا ہے وہ تیس سال کے بعد کا زمانہ ہے یہ دور نیک اور شریف طبیعہ لوگوں کے لئے بڑا پرسکون اور اتمنان بخش ہوتا ہے یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر انسان کے لئے ایک بری نعمت اسی لئے کہا گیا ہے تکر جوانی میں عبادت کا ہلی اچھی نہیں جب بڑھا پا آ گیا پھر بات کچھ بنتی نہیں زندگی کا چوتھا دور جوانی ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے اور قریب ستر سال کے عمر تک رہتا ہے اسے بڑھا پا کہا جاتا ہے اس دور میں انسان کو قوی کمزور ہو جاتے ہیں اور وہ بہت سارے امور انجام دینے سے عاجز ہو جاتا ہے یہ کام زندگی کا آخری دور ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کی عمریں ساٹھ سے ستر برس کے درمیان ہیں ان میں کم ہی ایسے ہیں جو اس سے زیادہ زندہ رہیں گے قرآن کریم میں انسانی زندگی کے اس دور کا ذکر والدین کے ساتھ خسن سلوک کا حکم دیتے ہوئے اس طرح کیا گیا ہے اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجھو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگر تمہارے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات کرنا اور ان کے لئے آجزی کا بازو بچھانا نرم دلی سے ارض کر کے اپنے رب اور ان دونوں پر رحم کر کر جیسا کہ وہ دونوں نے مجھے بچپن میں پانا زندگی کا پانچوان دور ناکارہ عمر یعنی زندگی کا پانچوان دور بڑھاپہ ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے اور تامرگ رہتا ہے اسے ارض دل عمر کا ناکارہ عمر کہا جاتا ہے اور اس عمر میں انسان کے حواس بجا نہیں رہتے اور وہ سب کچھ بھول جاتا ہے قرآن کریم میں انسان کی زندگی کے مختلف عدوار کے ساتھ اس ناکارہ عمر کا بھی ذکر کیا گیا ہے ارشاد باری طالعہ ہے اور ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں ماں کے پیٹ میں جسے چاہیں ایک مقررہ بیاد تک وقت ولادت تک پھر تمہیں نکالتے ہیں بچہ پھر تمہیں عمر دیتے ہیں اس لیے کہ تم اپنی جوانی کو پہنچو اور تمہاری اقل و قوت کامل ہو اور تمہیں کوئی بھی پہلے مر جاتا ہے اور کوئی سبیں نکمی عمر تک ڈالا جاتا ہے اور اس کو اتنا بڑھاپا آ جاتا ہے کہ اقل و حواظ بجا نہیں رہتے اور وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے اس آیتِ کریمہ میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں حیاتِ انسانی کے تین اور عدوار یعنی بچپن جوانی اور ناکار عمر کا تذکرہ صراحتا اور باقی دو یعنی نوجوانی اور بڑھاپا کا ذکر زمنا کیا گیا ہے نوجوانوں کی اہمیت کسی بھی قوم یا ملک کے التقا و انہتات اور کامیابی اور ناکامی میں اس کے نوجوانوں کا کردار عمل بہت ہی اہم اور بنیادی ہوتا ہے ہر انقلاب خود وہ سیاسی ہو یا سمادی اقتصادی ہو یا مذہبی تہذیب ثقافتی ہو یا فکری سائنسی ملکی سطح کا ہو یا عالمی پیمانے کا ہر ایک میں نوجوانوں کا کردار نہائیتی اہم اور قلیدی ہوتا ہے اس لئے کسی بھی میدان میں نوجوان کی اہمیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا سکتا